بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزیدار کی چند میں میں ہوں آپ کے ساتھ سہر کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی تو آپ سب لوگوں کو دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو جی رمضان مبارک بہت بہت تو آج رمضان میں میں نے سوچا کہ آپ کو میں بہت ہی زبردست سے جو ہے جو ہے آلو کے سموسے بنانا سکھاتی ہوں آلو کے بلکہ رول بنانا سکھاتی ہوں جو کہ آلو کے رول بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور آپ یقین جانے کہ آپ اگر یہ والی ریسپی سے بنائیں گے آلو کے رول تو آپ لوگوں کے گھر میں آپ کے فاملی کی زبانوں پر ہوں گے جی آپ ہی لوگوں کے بول کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ جائے وہ کیمے کے سموسے بھول جائیں گے بہت ہی زبردست بنتے ہیں جی تو چلیں جی آلو کے رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی موسیقی سب سے پہلے ہم رول کے لئے میدہ گون لیتے ہیں جو آٹا ہم بنا کر رکھیں گے ڈو تو چلیں جی آپ میں نے ایک خالی بال لے لیا اور اس کے اندر میں اٹ کر رہی ہوں ایک کب میدہ ہی کب میدہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اور اس میں میں اٹ کر رہی ہوں ہاف تیسپون اجوائن وان ٹیبّل سپون گھی تو یہ میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اجوائن اور گھی ہاف تیبل سپون اس میں میں اجوائن ڈالیے اور 1 ٹیبل سپون جیمنس میں گھی ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو جہاں اچھے سے پہلے مادے کے اندر مکس کر لیں گے اس طرح سے اگر آپ کے پاس بٹر ہو تو آپ وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اوائل بھی ڈال سکتے ہیں بٹیاں پر میں نے گھیز میں اٹھ کیا ہے تو یہ اس کو دیکھے میں نے اس طرح سے مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جس طرح سے آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے سیم جائے وہ آٹا گون لیں گے مطلب کس کی ڈو بنا لیں گے تو اس کا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جائے ہم وہ گونتے رہیں گے دیکھیں اس طرح سے آٹا جائے ہم وہ گون لیں گے اور آپ کو مجھے انسٹاگرام اور فیس بوک پہ بھی جائے وہ فالو کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست جائے وہ یہ بنتے ہیں آلو کے رول تو میں نے سوچا کہ رمضان میں جی میں آپ کوئی بنانا سکھا ہوں اور آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے پورا گون لوں گی آٹا جی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ اچھے سے میں نے یہ گون لیا اس کو اب اس کے اندر میں اٹ کرنے لگی ہوں ہاف ٹیسپون سالٹ ٹھیک ہے جی یہ میں نے نمک ڈال دیا ہے اس میں آپ اپنے اپنے اکارڈنگ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اب لوکل تھوڑا سا جائے میں اس میں اٹ کروں گی پانی ٹھیک ہے جی میں نے پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور اس کو جائے ہم کرلیں گے اس کے ساتھ میکس آٹے کو میکس کرنے کے بعد اس کو ہم لگ رگ دیں گے جی ریسٹ کرنے کے لیے اس طرح سے اس طرح سے تاکہ جو نمک اس میں ڈالا ہے وہ ساراں آٹے کے اندر اچھے سے میکس ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں تو یہاں پر اب میں ہاف ٹیسپون کے پریب تھوڑا سا cooking oil میں ڈال دیا اور اس کو ہم اس کے ساتھ اس طرح سے جائے پھر کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اوائل لگا دیا جی میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جائے ہم جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ اچھے سے گول چکا ہے رول کے لیے جو ہم نے اس کی ڈو بنائی ہے اب اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر کرنے لگی ہوں اور پھر کرنے کے بعد اس کے بعد دیکھاتے ہوں تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف جی تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف جو کہ ہمیں آلو کا رول کے لیے بنائیں گے مسالہ جو اس کی فلنگ ہوگی تو فلنگ تیار کرنے کے لیے یہاں پہ میرے پاس کچھ انکریڈینس ہیں تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے آلو لے لیے ہیں میں نے چار درمیانے سائز کے آلو لیے ہیں اس کو میں نے بوائل کر لیا چار آلو لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے سپائسز ہیں یہاں پہ میں نے لہسنا درک پیس لیا ہے اور یہاں پہ میں نے کڑی پتہ جو ہوتا ہے کڑی لیوز گولی ہیں یہ میں نے درائی کر لیے ہیں کیونکہ وہ ویسا خراب ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے درائی کر کے رکھیں اور یہاں پہ سپائسز ہیں 1 ٹی بل سپون بھر کے ہوا کوٹھا ہوا زیرہ 1.5 ٹی سپون پیساوا گرہ 1.5 ٹی سپون آپ اپنے حساب سے بھی کم تیز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے رائی 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون یہ مسالہ ہے تو چلیں جس ٹائٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بول لے لیا ہے اس کے اندر میں آلو بوائل پوٹیٹوز اس کو ہم مدد سے آپ چاہیں تو اس پوپ مغیر سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم مش کر لیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آلو آپ نے ثابت نہیں چھوڑنا اگر ہاتھ سے چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس سے جہاں ہم وہ مش کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو جو ہے وہ مش ہوگی اچھے سے ٹھیک ہے جی آلو مش ہونے کے بعد جو ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹی سٹیپ کی طرف جی یہاں پر جو ہے ہم نے پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں اٹ کرنے لگے ہوں ٹی س Çاڑ چھimme کوکینگو آئی ٹھیک ہے یہ میں نے آٹ کر دیا ہے اس کے اندر城중ہ میں اٹ کروں گے اس کے اندر جی میں اٹ کرنے لگے ہوں کڑھی لیفز ٹھیک ہے کڑھی لیفز ڈال دیں اور اس میں میں اٹ کر رہی ہوں زیرا اور رائی اس کو ہم کر کر آئیں گے تاکہ جائے اچھے سے اس کی پشبو آجائے یہ دیکھیں یہ اچھے سے جائے ہوگی ہے اس نے جانا اکتا رینی لاشن جائے ٹھیک ہے لاشن ادر اس پیل گاویوں کو پاک جائیں اس کو اس کے برین لڑ جائے تاکہ فشبو آجائے بہت اچھے اس کے پشبو آرہی ہیں جی یہ دیکھیں ایک سے گوگ نٹس کو بھوننے کے باگ اس میں میں اٹھ کروں گے سپائسیز چاٹ کا مسالہ کو ٹی وی مرچے اور ہلڈی پاوڈر اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے سابود دھنیا زیرا بھونا ہوا پھوٹا ہوا سالٹ اور گرہ مسالہ پاوڈر ڈال کے سکجی مکس کریں گے ٹھیک ہے اور ایک ایک سے دو بھوٹ جائے اس میں پانی ڈال ٹریویس میں میں اٹھ کر رہی ہے ایک سے دو بھوٹ پانی تاکہ مسالہ ہمارا بالکل بھی نہ جگے ٹکیا جی اور بہت اچھی اس کے کچھوے آ رہی ہے یہ دیکھیں جی اب اس کے اندر میں اٹھ کرنے لگی ہوں یہاں بھوئل ڈال دیں گے ٹکیا یہ ڈال دیں گے یہ میں نے اس میں آلو ڈال دی ہیں اور اس کو جائے ہم مکس کر لیں گے آپ اس کا کلر دیکھ سکتا ہے کہ کتنا اچھا آیا ہے اور یہ بہت تیسٹی بہت ہی لازیز بنتے ہیں جی تو اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے سارے آلو کے اندر جی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کا جو ہم نے بھرتا بنایا ہے سماسوں کے لئے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ اس کا کلر اس کا لوگ دیکھ سکتا ہے تو چلیں جی یہ ریڈی ہو گیا میں فلیم جائے اس کو آف کر رہی ہوں اور چلیں جی اس کو اب نکال لیتے ہیں بھرتا ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا جی رول کے لیے جی تو یہاں پر چھائے آٹا دیکھیں بلکل جائے وہ ہو چکا ہے سیٹ ہو چکا ہے تو چلیں جی اب بناتے ہیں اپنے ہم رول تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا میدہ جائے دو بنائی ہے اور اب یہاں پہ میں آٹا جو ہم نے دو بنائی ہے وہ رکھتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاف جائے آٹا لے لیا ہے ہاف یہ رکھا ہے اور ہاف یہ بنائے لیا ہے اور یہاں پہ اس کو رکھتے ہیں اور اس کو جائے ہم بیل لیتے ہیں گول جی جی ہم روٹی بیلتے ہیں سیم اسی طرح سے جی تو اس طرح سے جائے ہم بیل لیں گ گول راؤن میں بلکل جیسے ہم گول روٹی بیلتے ہیں سیم اسی طرح جی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی جائے وہ میں نے بلکل اچھے سے بیل لی ہے گول تو اب جائے ہم اس پہ کٹ لگا لیں گے آپ چاہیں تو نائف کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جائے اس کو روٹی کو جائے وہ کٹ لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی اور ہم اس کو کر دیں گے ٹھیک ہے ہم کر دیں گے اس کو اس طرح سے کٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طرح سے جائے وہ کٹ کر لینا ہے ھیک جی تو یہاں پر جائے اب ہم فلنگ ڈالیں گے ٹھیک血 اس طرح سے یہاں پہ اس طرح سے ہمیں فلنگ رکھیں گے اور سب پہ اسی طرح سے فلنگ رکھتے جائیں گے اوپر کڑو تھوڑا ساں یہ سب نہیں لوگ تو یہ یہاں فلنگ رکھتے جائیں گے جی سب جگہوں پہ تھوڑی تھوڑی اس طرح سے رکھ دو دیکھیں گھنٹ دیکھیں گھنٹ پہ ملک کا فلنگ دیکھیں گھنٹ دیکھیں گھنٹ تو یہ زیادہ دیگверж ہے کیا گھنٹ بھی آب یہاں بہت بھرگ بھرگ کھا لکھNE آپ چاہیں تو اسی سٹیج پر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ باکس میں کر کے اس پر ٹائٹ ایر کنٹینر جو کنٹینر ہوتا ہے ٹائٹ باکس اس میں ڈال کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو آپ کے رمضان میں آپ کو جب دل چاہا آرام سے ٹائم بھی آپ کا زیادہ نہیں لگے گا فٹا فٹ سے نکالا اور اس کو فرائی کر لیا تو چلیں جی اس کو فرائی کرتے ہیں میں نے آئیل درم کرنے کے لئے لگ دیا ہے اور یہاں پہ دوسرے طرف میں آپ کو دکھا دو جیے میں نے آٹے کا مہدے کا گھوڑ بنا لیا ہے بلکل اس کو باری پتلا سا بنا لیا ہے پانی میں ڈال کے مہدے کو ٹھوٹی گھلی سپور اور اس کے اندر بس یہ ہماری کارنرز ہیں یہ کارنرز ہیں ہلکے سے اس طرح سے بس گھوڑ کریں گے پاکہ یہ ہمارے آلو کا جو بیٹر ہے وہ نہ نکلے اور وہ ہم بس گھوڑا اس کے اندر جائیں وہ ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے سالکھاو کا ساتھ اور بلکل میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ آلو کا جو بیٹر ہے وہ بلکل بھی سائیڈوں سے نہ نکلے اس کے اندر جائیں گے 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 ٹھیک ہے جی میڈیم فلیم پہ ہم اس کو اس طرح سے فرائی کر لیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایسے کی سائیڈ جائیں گے اس کی کارٹنر تھوڑا تھوڑا سا جائیں اس ہلکل کٹ از سا ڈکیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو دالتے رہیں گے جیسے اس کے سائیڈ جائے وہ کرسپی ہوگی کلرہ آئے گا تو ہم اس کے سائیڈ چینج کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رول ہوجو اچھے سے کلر ہو چکا ہے پڑل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارے پھرائی کر لیں گے آپ کو داگ پلر پسند دیں تو آپ داگ تھوڑا اس کو اور فرائی کر لیں ورنہ یہ بلکل پرفیکٹ کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو بس اسی طرح سے ہم سارے رول بنا کے نکال لیں گے فرائی کر کے تو یہاں پہ ہمارے پوٹیٹر رول بن کے بہت ہی مزیدار سے تیار ہو چکے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ٹیسٹی اور کتنے یمی لگ رہے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی تب تک کے لئے اپنے دھر سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ